اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی کچن آج میں آپ لوگوں کے لئے ہوم میڈ مینگو آئیس کریم کی ایک بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت زبردستی بن کر تیار ہوگی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آئیس کریم بنانے کے لئے میں نے دو عام لیے ہیں سب سے پہلے ہم ان کا چلکہ اتار لیں گے آم کا چلکہ میں نے اتار لیا ہے اب ہم ان کو کیوبز کی شکل میں کٹ کر لیں گے آم کو کٹ کر کے ایک باول میں ڈال لیں ایک بلینڈنگ جگ لیں گے اور اس میں ہم کٹا ہوا آم شامل کریں گے پھر ہم اس میں سوکا دودھ یعنی ملک پاودر ایک کپ شامل کریں گے آپ لوگ کسی بھی برینڈ کے ملک پاودر کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ہاف کپ پسی ہوئی چینی شامل کروں گی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنی چاہیں ایڈ کر لیں پھر میں اس میں ایک کپ کریم ایڈ کروں گی ساتھ ہی ہم اس میں وان ٹیبل سپون ونیلہ ایسنس ایڈ کریں گے اب ڈھکن بان کر کے اسے ایک یا دو منٹ کے لئے گرینڈ کر لیں گے ساری چیزیں ہماری اچھی سے گرینڈ ہو چکی ہیں اور مینگو کا مکسچر ہمارا تیار ہے اب ہم اسے کسی سانچیا باول میں ڈال لیں گے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوراں مل سکے آئس کریم کو میں نے اچھے سے سائٹ کر لیا ہے اب ہم اس پہ شیٹ لگا کے اسے کور کار دیں گے اور تقریباً آٹھ کھنٹے کے لئے ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے آئس کریم کو فریزر میں آٹھ کھنٹے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ زبردست سے ہماری مینگو آئس کریم تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کامنٹس کر کے بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ریسپی میں اللہ حافظ